بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نالج ایکشن یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ پاکستان نیوی میں زبردر سے جوب انناؤنس ہوئی جی اس کی ڈیٹیل شیئر کرنے جا رہا ہوں مکمل ڈیٹیل شیئر کی جائے گی اور اسی ویڈیو کے اندر آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا آپ نے اس ویڈیو کو لاستر دیتے رہنا انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فیدہ ہوگا تو چلیے ہم آج کی اس ویڈیو کو کرتے ہیں شروع سب سے پہلے ایک ریکیس کروں گا اگر آپ نے میرے یہ چینل جس کا نام ہے دانالالج اکھین ابھی تک اس چینل کو جائنیں کہ آپ کو یہاں پہ ریڈر گرمی سسکرائب لکھانہ دارہ اس پہ کلک کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن آئیگاپس پہلاز میں کلک کریں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی گورنمنٹ کی طرح سے جوب اناؤنس ہوگی تو سب سے پہلے مکمل ڈیٹیل آپ کو اس چینل پر ملتی رہے گی اور ایڈی پچاس ہزار لوگ اس چینل کو جائن کر چکے ہیں آپ بھی اس کو جائن کر سکتے ہیں سسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے دوستو یہ ہے جی افیشلی ایڈ جو کہ پاکستان نیوی کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اس جو کے اندر صرف میل ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کے لیے آپ کی کوالیفکیشن کیا ہونے چاہیے میٹرک ہونی چاہیے ٹھیک ہے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر چاہے آرٹس ہے یا پھر سائنس ہے اس میں میٹرک ہونی چاہیے اور میٹر میں آپ کے جو مارکس ہونے چاہیے وہ سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے یعنی کہ پینسٹ فیصد آپ کے مارکس ہونگی تب ہی جا کر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے جوپس کے ٹائٹل لکھے ہیں جس کو برانچ کہتے ہیں جس میں ٹیکنیکل ہے نائی خطیب ہے اور میرین ہے ٹھیک ہے یہ تین ٹائٹل ہے جوپس کے اور اس میں تعلیم مانگی گئی یہاں پہ میٹرک سائنس ہے اور کم از کم پینٹس سکسٹی فائی فیصد نمبر آپ کی ہونی چاہیے اور اس میں جو ایج لیمٹ ہے وہ سکسٹی سے ٹونٹی یعنی کہ سولہ سال سے بیس سال آپ کی ایج ہونی چاہیے اور جو آپ کا قد ہونی چاہیے وہ فائی فوٹ فور انچ ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نائیب خطیب کے لیے آپ کی جو ایج ہونی جو پینتی سال ہونی چاہیے میٹرک ہونی چاہیے اور فور فوٹ چار انچ آپ کا قد ہونی چاہیے ہونی چاہیے اس میں جو آپ کا قد ہونا چاہیے وہ پانچ فوٹو سکس انچ ہونا چاہیے تو اس جوب کے اندر میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے بہن بھائی یا آپ کے کوئی جانے والے ایسے ہیں جن کے میٹرک میں سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس ہیں تو آپ اس کو ضرور بتائیں کیونکہ بہت اچھی زبردست یہ جوب ہیں ٹھیک ہے اپلائی کرنے کی جو لاسٹیٹ ہے آٹھ اپریل تک آپ اس میں بلائی کر سکتے ہیں آلائن اپلائی ہوگا اسی ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اس کے بعد جو آپ کا ٹیسٹ شروع ہوگا وہ ہوگا جی تحریری ٹیسٹ ہوگا آپ کا پندرہ اپریل دوزار اٹھارہ کو آپ کا تحریری اپریل جو ہوگا ٹیسٹ ہوگا وہ شروع ہو جائے گا یہاں پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ اور بینوں نے لکھی ہوئے جی جسمانی آپ کا انتحان ہوگا ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آپ ریڈ کر لیں گے اس ایڈ کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گا اس کے بعد اگر آپ کی اس میں جوب ہو جاتی ہے آپ کو اس میں کیا سہولتے ملتی ہیں کیا بینیفٹ ملتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ لیکھا ہوا جی اگر آپ کی اس میں ملازمت مل جاتی ہے آپ کو تو ملازمت کی دوران آپ کو مفت خانہ دیا جائے گا مفت رہائش ملے گی اور مفت یونی فارم ملے گا اس کے بعد دوران ملازمت آپ کو انشورنس کا توحفظ بھی ملے گا شادی اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فیملی کے لیے آپ کو رہیش دی جائے گی اللہ انس ملے گا اور دیگر مرات میں آپ کو اس میں ملیں گی اس کے بعد آپ کو کہیں بھی آپ سفر کریں گے چاہے وہ جہاز میں سفر کر رہے ہیں یا ریل میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کو پچاس فیصد درائیت ملے گی والدین اور بیوی بچوں کے لیے نیوی کے ہسپٹل میں مفت علاج کرا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اور بھی بہترین تعلیمی سہولیات دی جائیں گی اگر آپ اس میں جو مل جاتی ہے جوب کے ساتھ آپ سٹیڈی بھی کانٹینیو رکھ سکتے ہیں کسی بھی گورمیٹ کی کالج میں یا بھی یونیورسٹی کے اندر تو کافی زبردست ہیں جی آپ اس میں ضرور پلائی کریں اگر آپ کی میٹرک میں سکسٹی فائی پرسنٹ نمبر ہیں اور سولہ سے بیسی ایر آپ کی ایج ہے تو آپ اس میں ضرور اپلائی کریں ٹھیک ہے اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ایک اور چیز یہاں پہ لکھا ہے جب آپ آنلین اپلائی کر دیں گے جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو سور پیکا آپ نے ایک یہاں پہ گراس شدہ پوسٹل آپ نے لینا ہے آرڈر ٹھیک ہے تو وہ اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا جب آپ کو ٹیسٹ دینے جائیں گے اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں گے پاکستان نیمی کی ایفیشل ویب سائٹ پہ یہ جی ایفیشل ویب سائٹ اس کا بھی لنک آپ کو ویڈیو کی نیچی مل جائے گا آنے کے بعد یہاں پہ لکھا جی ریجسٹریشن ناؤ آپ سیمپل اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے برانچ برانچ کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ پوسٹ سلائٹ کرنی ہے جس پہ آپ اپلائی کرنا جاتے ہیں تو یہاں پہ تین پوسٹیوں ہو رہی ہیں تیکنیک میرین اینڈ نائم خطیب جس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھی آجائے گی کوالیفکیشن لکھی آجائے گی سب چیزیں یہاں پہ آپ کی لکھی آجائیں گے ٹھیک ہے اس میں پورے پاکستان کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اپنا مینشن سٹیٹر سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے سیویلین ہے یا پھر سرورس کینڈی ڈیٹ ہے جو بھی یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ اپنے میٹرک کے نمبر لکھیں گے میٹرک اور اول اول لیول دونوں سیم ہوتے ہیں دونوں ایکول ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے نمبر سیلیکٹ کریں گے اور آپ کو مارکس لکھیں گے یہاں پہ اور ٹوٹل مارکس لکھیں گے ٹھیک ہے جس سے بورٹ سے آپ نے میٹرک دیگری حاصل کی وہ یہاں سے چوز کریں گے اس کے بعد اپنا فول نیم اگر بے فارم ہے آڈی کا نہیں بنا تو آپ یہاں پہ بے فارم نمبر لکھ سکتے ہیں فادر کا نے فادر کا ایڈی کا نمبر لکھیں گے لکھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو ایج میں ریلیکسیشن لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ٹک کر دیں گے ٹھیک ہے آپ کو اس میں ون ایئر یا تو ایئر آپ کو اس میں ریلیکسیشن بھی مل جائے گا ایج کا ٹھیک ہے تو اس پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ اپنی ہائی ٹن لکھیں کے باری اور یہاں پہ اپنا آج سوٹر سنگل ہے دان تو یہاں ہو کے لیجنا چانر کے بعد یہاں پہ آپنا آج سوٹر۔ لے گے جس کو سنی شہید وہابی جو بھی ہے میں سے سلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ پر وینےiroешь یعنی کہ آپ کا صوبہ کونسی ہے پنجاب اے بھی کہے جو بھی ہے یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے یہاں پہ دے سلیکٹ کریں گے یہاں پہ اپنا ایڈرریس لکھیں گے مبائل نمبر لکھیں گے اور یہاں سیلٹس میں دینا چاہیں گی ٹھیک ہے جو آپ یہاں burdens�ہ ہو جہاں پہ آپ آسانی سے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان سیٹری میں سے کوئی ایک سیلٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کریں گے آپ اس فارم کو سامنٹ کر دیں گے تو یہ ہے جی اپلائی کرنے کا طریقہ اس طریقے سے آپ پاکستان نیوی کی جو میں اپلائی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا چکی ہوگی کیس طرح اپلائی کرتے ہیں اور بڑی�� pool دس چوب ہیں آپ اس میں ضرور پلائی کریں اپنے بہن بھائی اپنے جانے والوں کو اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیں اس چوب کے بارے میں اور امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس اس کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر ضرور کریں تک کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فیادہ اٹھا سکیں اور تینکیو سو مچ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف